اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیلے سے ہوں گے اور آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم پیونیر پر یوکے میں بزنس اکاؤنٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یوکے کمپنی ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا یوکے کمپنی ڈیٹیلز پر پیونیر کا بزنس اکاؤنٹ سائل اپ کریں تو آج کی سوڈیو میں ہم لوگ ٹیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نی ہوئے تو ابھی کے ابھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہم ویل آئکن کے پٹن کو ضرور کلک کریں کیونکہ ہمارے چینل کا تیلی بیسز پر اسی طرح کی کافی ویڈیوز ڈرائب ہوتے رہتی ہیں آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کر کے بھی کافی ساری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں میبی پسیبل کہ آپ لوگ لیوں کافی زیادہ بینیفیشت ہو تو دیر نہ کریں ابھی کے ابھی ہمارے چینل پر وزٹ کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے پٹن کو کلک کریں تاکہ آپ لوگ ہماری نیو ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنی ویڈیو کو شروع کریں گے کہ پیونیر کا بزنس اکاؤنٹ یوکے میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوکے میں پیونیر کا بزنس اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے کیا کیا بینیفیٹ ہے اگر آپ لوگ فریلانسنگ کرتے ہیں فائیو اور افرگ یا گرو اس طرح کے پلیٹ فارم پر یا آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کے سرو سرویسز دیتے ہیں یا آپ لوگ شاپی فائی وغیرہ پر اپنے ایک پومرس سٹور رن کرنا ہے یا آپ لوگ ایمازون وغیرہ پر یا کسی تھرٹ پارٹی مارکٹ پلیس پر کام کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے کافی ایپورٹن ہے اور پیونیر کا بزنس اکاؤنٹ بنانا بھی آپ لوگ لیے کافی ایپورٹن ہے کیونکہ یہ سارے بینیفیٹز کہ اپنے پاکستان میں بیٹے بیٹے آپ لوگ کی کمپنی کی ڈیٹیلز پر اپنا بزنس اکاؤنٹ پیونیر کا بنا سکتے ہیں اور اپنے کلائنٹ سے بھی میں ریسیب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے پیونی ریکاونٹ بنائے اگر آپ لوگ اپنے اکاونٹ میں جب ریسیب کر لیں گے تو آپ لوگ اپنا اکاونٹ بنانے سائن اپ کرنے شروع کریں گے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا اور اپنا اکاونٹ بنانے کے بعد جب ساؤنڈ ایس ڈی دلوائیں گے تو آپ لوگ 25 ڈولر کا بہت بھی ریسیب کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ضرور میرے لنکے تروں جائیں پر ویوی سولیشن کے لنکے تروں جانے کے بعد آپ لوگ اپنا اکاونٹ بنانے شروع کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پیڈیو کو کس طرح سے آپ لوگ اپنا پیونی ریکا سائن اپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کیا کرنا ہے ڈسکرپشن سے آپ لوگ کو لنک کو بھی کرنا ہے ہمارا ریفرل لنک کو جا کر پیس کر دینا ہے جیسے آپ لوگ پیس کریں گے تو آپ لوگ کے پاس اسکرین پر اس طرح سے اسکرین شو ہو رہی ہوگی جس میں یہ بولڈے ہوں گے آپ کو بینیفٹ بتا رہے ہوگی تو آپ لوگ یہ کرنا ہے پڑھ لینا اور پھر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ گیڈیسٹارٹ پر کلک کریں گے نیک سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ لوگ بیسکلی اکاؤنٹ بنا کر رہے ہیں آپ لوگ کرتے کہیں اثر یو آر آپ کی ریلانسر یا آپ لوگ آن لائن پروپیشنل ہیں ایک کومیٹ سیلر ہیں پی پی اوئے پال سنٹر رن کرتے ہیں آن سر پیڈر ہیں آئی ٹی کنسلٹنگ کی فرم ہیں یا ڈیجنل سروس پروائیڈر ہیں یا اثر بزنسز ہیں تو آپ لوگ کا جو بھی بزنس ہیں ان تمام بزنس کے لیے آپ لوگ میونیٹ کا بزنس اکاؤنٹ سائل اپ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کا ٹائپ چوز کرنا ہے یعنی کہ آپ کی بزنس سیلنگ ٹائپ کیا ہے اس کو چوز کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ جیسے ہی آپ لوگ چوز کریں گے ہم نے یہاں پر ایک کومیٹ سیلر چوز کیا ہے حال یہاں پر نیکس سٹیپ میں آپ سے کچھ ہے کیا ہے کہ آپ اپنی ایک ہونٹ پر کتنے ہی انٹرنیشنل پییمینٹ رسیب پر سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنی پییمنٹ کی ایماؤنٹ بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ فائف تھاؤزن سے ٹین پاؤزن ویس ڈی تک کہہ سکتے ہیں پیٹی فائیٹی فائزن ویس ڈی تک کہہ سکتے ہیں تو جو بھی آپ کی لیمٹ ہے وہ آپ لوگ کو ہی ہمارش کر لینی ہے ٹھیک ہے لیمٹ چوز کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپ سے بولے گا کہ ای کوورس سیلر یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ سٹارٹ کرو تو آپ کیا کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے ریجسٹرٹ کے بڈن پر کلک کرنا ہے کمپنی کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی لیگل کمپنی نیم کیا ہے تو آپ کو اپنی کمپنی کا نام بتانا ہے جو آپ نے رفتا تھا یو کے کمپنی پناتے ہیں اور اگر آپ نے ایک کچھ نہیں رکھا ہے کسی کمپنی مانوائی ہے تو انہوں نے آپ کو ایک ڈاکمس دیا گا جس میں آپ کو سارے چیزیں پھل جائیں گے نیکس یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ریجسٹر لیگل انٹی آف یور بزنس تو آپ کی بزنس کی ٹائپ کیا ہے پرائیوٹ لی ڈی بزنس ہے کیا ہے کیا ہے آپ کی کمپنی وہ کمپنی کی کائپ آپ کو یہاں پر بتانی ہے اور اسی طرح کمپنی کی ویب سائٹ اگر ہے تو ویب سائٹ بہت امپورنڈ ہے آپ لوگ کو کیا کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کا لینک یعنی پر پیس کرنا ہے اور اگر آپ لوگ کی ویب سائٹ نہیں ہے تو میں ریکمنٹ کروں ہوں کہ آپ لوگ اپنی ویب سائٹ بنائیں یا بنوائیں جو کہ ہم لوگ اپنے کلینٹس کو ہمیشہcling کرتے ہیں ان کو سرویس دیتے ہیں یہ کہ ہم کی ویب سائٹ بناتے ہیں ان کے لیے اچھی سی ہے کہ ایسی ویب سائٹ جو ان کی سرویس سے میج کرتی ہوتی ہے اور ہمیشہ اکاؤنٹ فورمیشن میں یا کسی بھی اس طرح کی جلاؤ پر ہم ان کی ویب سائٹ پر پڑھاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پلیٹ فارم کو آپ کی کمپنی کو ویریفائے کرنے کا ایک آسانی مل جاتی ہے کہ ہاں یار یہ کمپنی ہے یہ اپنی ویب سائٹ کو تم سارے کام کر دیئے تو ایک اچھا امپریشن جاتا ہے اور آپ کے ویریفیکیشن پروسس کو آسان کر دیتا ہے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ویب سائٹ بنوائیں اپنے پیوریر اکاؤنٹ کے لیے ہیں جو بھی آپ کی سرویس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ لوگ ہم سے بھی کونٹیک کر سکتے ہیں خود آتا ہے تو ویل انٹ کود ہے آپ اپنی ویب سائٹ ضرور بنائیں میں ریکمینڈ کروں گا آپ لوگ کو یہ ویب سائٹ کے لیے یہاں پہ زیادہ آس پی ڈالیں اگر ویب سائٹ نہیں بنی ہوئی یا ابھی بنوانے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ یہاں پہ ویب سائٹ چھوک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنا ہے آپ کو اوڈرائز ریپریسنٹیو ڈیٹیلز کی دالنا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کو اوڈرائز ریپریسنٹیو یعنی کہ کمپنی کے جو ڈائریکٹر ہے اس کا فرسٹ نم ڈالنا ہے لاسٹ نم ڈالنا ہے ای میل ڈالنا ہے پھر ای میل کو رینٹر کرنا ہے اور جو آپ کا ڈائریکٹر ہے اس کی ٹیٹ اوڈ پر ڈالنا ہے جیسی نیکس کی بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسی نیکس کی بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے پاس یہاں پر کمپنی ریٹیلز کے بارے کہ آپ اپنی کمپنی جو ڈائریکٹر ہے وہ یہاں پر کلک کریں تو آپ لوگ اپنا سٹیٹ ایڈریس و اگرہ ساری ریٹیلز کو کلک کرنا ہے سٹی ٹاون کے ساتھ کلک کر دینے کے بارد یہاں پر آپ کو آپشن کلک کرنا ہے می کمپنی ایڈیسٹر ایڈریس اگر آپ کی کمپنی ایڈریسٹر ایڈریس بزنیس ایڈریس سے الگ ہے تو آپ لوگ یہ ٹک کریں گے اور اپنا ریجسٹر ایڈریس کو یہاں پر پوٹ کریں گے اگر صحیح میرے ہوا آپ لوگ کو پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ اپنا یوکے کا نمبر پوٹ کریں گے پھر آپ اپنا نمبر پر سینڈ کریں گے کوٹ کوٹ آگے گا اس کوٹ کو جو ہے آپ پیس کریں گے پھر تاکہ آپ پر نمبر ویریفائی ہو سکے پھر یہ نیکس سٹیپ پر موف کر جائیں گے نیکس سٹیپ پر موف کر جانے کے بعد نیکس سٹیپ پر موف کر جانے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہوگا یہ سیکیورٹی ڈیٹیلز میں آپ سے اپنی پرسنل ڈیٹیلز پوچھ رہا ہوگا کہ آپ پاس ورڈ انٹر کریں پھر پاس ورڈ کو ری انٹر کریں پھر آپ سے کچھ ایک سیکیورٹی کوششن سیکیورٹی کوششن میں کچھ بھی بات آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں جو بھی یہاں پر آپ کے پاس اپشن آ رہے ہو اس کا سیکیورٹی آسر رکھیں گے تاکہ آپ کٹ آن میک شور کہ سیکیور رہے سکے ایڈ اوٹرائز اپنی پاکستان اینڈیا جو بھی اینڈیٹی آپ کو چوز کرنی ہے بزنس کی کٹیگری جو سیکیورٹی 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 جو بھی آپ کی سیکیورٹی چوز کریں گے کمپنی آئی ڈی چوز کریں گے کمپنی آئی ڈی کیا ہے ہماری کمپنی 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 سیکیورٹی نمبر اگر آپ نے کمپنی خود بنائی ہے تو آپ کوئی ساری چیزیں خود کے پاس ہوں گی اور اگر آپ نے کسی سے بنوالی ہے دیں گے جس ساری نمبر وغیرہ سب کچھ دیکھ کر آپ یہاں پر ساری ڈی 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 ڈ rend ڈالیں گے اور سارے اس کے پوراً بعد ہی آپ لوگوں کو ایمیل پر کچھ ویریفیکشن ایمیل ریسیب ہوں گی فرام پیونیر آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائے کریں وید ایڈنٹی ٹی بینک اور کمپنی ڈاکومنٹ ویسے دورو آپ سے اپنی کمپنی اکاؤنٹ کو ویریفائے کرنے کا بھولے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں جس میں بیسکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیویر آپ سے پوشنز بھرتا ہے کہ آپ اپنی کمپنی کو کوف کریں اس کے ڈاکومنٹ ہیں اور کمپنی کی ویریفیکشن کمپلی کروا ہے تو اگر وہ ویریفیکشن پروسس کے بارے میں آپ لوگ مزید چاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ ڈاؤن کریں اگر اس ویڈیو پر ففٹی کمنٹس ہوں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بعد کا کمپلی سٹیپ ایٹ و سیٹ بتائیں گے کہ کون سی کون سا آپ کو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ ڈاؤن کریں یا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹاپک ایسا ہے جو آپ لوگ ہماتے ہیں تو آپ لوگ کرنا ہے اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں ون بائی ون اس ٹیپ کے ساتھ فولو کرتے ہوئے اپنے بینئر اکاؤنٹ کا یوکے کا سائن اپ کرنا ہے تاکہ آپ کا یوکے اکاؤنٹ سائن اپ ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کو کمنٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ نیکس سٹیپ کے بارے میں ڈیٹیل میں جانے والے ہیں آپ لوگ کمنٹ ڈاؤن کریں کمنٹس آتے ہیں تو میں اس پر ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بھی بناوں گا کہ آپ لوگ کون سچے ڈاکومنٹ کو پروائیڈ کر کر اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ کو یوکے پینیر بزنس اکاؤنٹ کو ویریفائے کروا سکتے ہیں ہندرڈ پرسنٹ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ڈیٹیل میں آپ لوگ سمجھ میں آئی ہوگی چیزیں میں نے آپ کو حوالہ دے چکا ہوں گا کس طرح کی ڈاکومنٹ وہ بھانگیں گے آپ لوگ اسے میری ویڈیو کیلئے پھلال کریں اتنا ہی رکھیں گے اور اسی طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز کو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ڈیلی بیسی پر تو ہمارے چینل پر ضرور سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں کیونکہ ہمارے چینل پر ڈیلی بیسی پر زی طرح کی انفرومیٹیوز لائف ہوتی رہتی ہیں تو آپ لوگ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں تو دیر نہ کریں ابھی ہماری ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور نیکس آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں